موسیقی نوازکار سواگے تھے آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابسار شرمہ اور اس کارکر میں میرے ساتھ ہیں بھاشا اور ارمیلیش اور آج انڈیا کی بات میں تین مددوں کی چرشا آزم خان کو نفرتی بھاشن کے لیے تین سال کی سزا مگر میلوز بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں پر بھی تو نگاہ ڈالیے مددہ نمبر دو ارون کے جوال آئی ٹی پاس آؤ آئی آر ایس آفیسر بھارتی راجنیتی میں کس طرح کے سمباد کو لہ رہے ہیں نوٹ پر گاندھی جی کے علاوہ لکشمی اور گانیش کا چطر بھی لگایا جائے بھارتی راجنیتی کس طرف جا رہی ہے اور مددہ نمبر تین تیلنگانہ کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر آپریشن لوٹس جو ہے وہ پروان چڑھ رہا تھا چار ودھائکوں کو رشوت دی جا رہی تھی اور نام بی جے پی کے بڑے بڑے نیتاؤں کا آ رہا ہے یعنی کی مہراش کے اتحاس کو دہرایا جا رہا ہے شروعات ہم کرنا چاہیں گے آزم خان کو تین سال کی سزا کے ساتھ آزم خان نے پردھان منتری ناریندر موٹی مکہ منتری عادت نات اور ایک آئیس آفیسر کے بارے میں آپتی جنک بات کہی اور عدالت نے انہیں تین سال کی سزا اور دو ہزار روپے کا جرمانہ دیا مگر ہمارے سامنے ڈھیروں مثال ہیں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے بیانوں سے دنگے ہوئے سنگیت سوم، انوراک تھاکر، پرویش صاحب سنگھ، کپل مشترات عدالتیں اس پر خاموش کیوں ہیں؟ ایجنسیز اس پر خاموش کیوں ہیں؟ سوابھاو ایک سی بات ہے ایسے میں پوری پرکریہ کی نشپکشتہ پر سوال اٹھتا ہے کیا ہے اس خبر کا پانچ شروعات کرنا چاہیں گے ہم ارمیلی جی کے ساتھ ابھی سار میں سمجھتا ہوں کی ہیٹ سپیس کو لے کر جو اپنے دیش میں راج نیتک اور نیایک دونوں جو چھتر ہیں یہاں ایک سیلیکٹیوٹی دکھائی دیتی ہے بہت ہی بھیانک سیلیکٹیوٹی اور کچھ لوگوں کو خاص کر جو وپکش کے ہیں یا عام آدمی ہے لیکھک ہے بددی جی بھی ہے پترکار ہے وہ اگر ہیٹ سپیس میں انوالو نہیں ہے تو بھی اس کو دوشی ٹھارا دیا جاتا ہے جیل بھید دیا جاتا ہے اور جو ستہ دھاری دل کے ہیں سنگ پریبار سے جڑے سنگٹنوں کے ہیں ان کا بال بھاکا نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جاتا ہے یہ گھٹنا یہ ثابت کرتی ہے بھاشا آپ بتائیں کیا ہے اس خبر کا پانچ صاف ماننا ہے کہ یہ گھٹنا بتا رہی ہے کہ نئے انڈیا کا نیا نورمل کیا ہے یہاں پر نیا نورمل یہ ہے کہ جب نفرت پھیلانے والے ہندو دھرم سے یا میجورٹی کمنلزم والے ہوتے ہیں تب ان کے خلاف کاروائی چھوڑیے ان کا پرموشن ہوتا ہے انڈراغ تھاکور کا پرموشن ہوا گولی مارو کے نارے کے بعد سے اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ تمام لوگ یہاں پر میں یاد دلانا چاہوں گے کہ سنگیت سوم پر صرف 800 روپے کا جرمانہ ہوا تھا جبکہ پورا کا پورا علاقہ جل گیا تھا ان کی نفرتی بھاشن سے یہ جو بھید بھاو ہے یہ بڑے پیمانے پر ہمارے لوگتنطر کے لئے خطرہ ہے اور علب سنکھیک سماج میں دوسرے ڈھنک کا خوفناک سندیش دے رہا ہے کہ ان کو برابری کا حق نہیں ہے ابھی سارہ آپ کا پنچ کیا ہے اس پر پنچ ہے اس دش کی عدالتوں کے آچرن پر سوالیاں نشان عدالتوں کے کام سے ایسا سندیش جانا چاہیے کہ آپ نشپکش ہیں دیش کے جو سامویدانک مول ہیں اس کے پرتی آپ کٹھبد ہیں ڈیڈکیٹڈ ہیں اور ان میں سے ایک دھرم نرپیکشتہ ہے اس کا ذکر ابھی ابھی بھاشا نے بھی کیا اور میرا بھی ماننا ہے کہ عدالتوں کو سوو موٹو سنگیان لینا پڑے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے نفرتی بھاشنوں کو لے کر کیونکہ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ ان کے بھاشنوں کا جو ایک ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے وہ دنگوں کے طور پر سامنے اُبھر کر آتا ہے اس لیے عدالتوں کے آچرن پر گمبھیر سوال تو اس تیرچہ کو ہم شروعات کرتے ہیں آزم خان نے جو بیان دیا تین ویقتیوں کے بارے میں بیان دیا پردھان منتری داری اندر موڈی یوگی آدھتنات اور ایک آئیس آفیسر ہم سب جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے راج میں جو نوکر شاہی ہے وہ کس طرح سے ایک طرفہ کاروائی کرتا ہے رہی بات ماننی یوگی آدھتنا جی کی تو ہم نہیں بھول سکتے کہ دو ہزار ساتھ میں گورکپور میں جو سامپردائک تناف ہوا تھا ان پر جو کیس تھا بعد میں مکہ منتری بننے کے بعد انہوں نے اسی کو ہٹا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ بیس ہزار کیسز کو بھی انہوں نے ہٹا دیا بھاجپا کے نیتاؤں کے بیانوں سے تو سامپردائک تناف پیدا ہو رہا ہے اس کا سیدھا ایمپیکٹ ایک دنگوں کے طور پر دکھائی دے رہا ہے اور اس طرح کا جو دہرہ آچرن ابھی سار میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر سے کنیا کماری حالانکہ راہل گاندھی نے اپنی آترہ کنیا کماری سے کشمیر کی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ کشمیر سے کنیا کماری تک بھارت میں کوئی ایسا سنگٹھن نہیں ہے جو سنگ پریوار نام کا جو سنگٹھن ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی نام کا جو سنگٹھن ہے اس سے زیادہ نفرتی بکتب یا بیان یا بھاشن دینے میں مشغول ہوگی کوئی سنگٹھن نہیں ہے یہ میں بالکل کھلے آم کہہ رہا ہوں اور آپ دیکھیں ستھانی استر کے نیتہ ہوں چاہے ٹاپ لیول کے نیتہ ہوں ٹاپ لیول کے کوئی بھید نہیں ہے کبھی کبھی بائی چانس جو بڑے استر کے جو نیتہ ہیں وہ تھوڑا سا رسٹینڈ بھرتتے ہیں لیکن جو دوسرے نمبر تیسرے نمبر کے لوگ ہیں وہ سارا رسٹینڈ بھول جاتے ہیں میں آپ نے بڑے نیتہوں کی بات کی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں عمیت شاہ نے 2017 کے اتر پردیش کے چناووں میں وپکش کو آتنکوادی قرار دیا تھا کہا تھا کر سے کانگریس سر سے سماجوادی پارٹی اور برس سے بسپا کر ساب اس سے بڑا ہنٹ سپیچ کیا ہو سکتا ہے اور ملیشن اب یہ شاہین باگ کا کرنٹ لگے گا اور آشرجنگ یہ ہے کہ اس طرح کے ایشیوز پر اس طرح کے مدوں پر عدالتیں انٹرون نہیں کرتی ہیں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک دور میں عدالتیں اچانک انٹرون کرتی تھیں اگر کوئی بڑا آدمی بول دیا جو سماج میں جانا پہچانا ہے سرکاروں کی اور سے بول دیا گیا تتکال سوو موٹو کاغنیجنس لیتی تھیں عدالتیں مجھے رکھتا ہے کہ پچھلے ساتھ آٹھ سالوں میں عدالتوں نے سوو موٹو کاغنیجنس لینا ہی بند کر دیا ہے بھاشا بھاشا آپ نے دلی دنگو کا ذکر کیا عمر خالد نے کیا کہا نہیں کہا اس کو لے کر اتنا اسمنجس ہے وہ آتنکباد کی دھاروں میں جیل میں بند ہیں شرجیل آتنکباد کی دھاروں میں جیل میں بند ہیں بیان دیتے ہیں گولی مارنے والا اور پھر وہ دو یوک اتر آتے ہیں سڑک پر گولی چلاتے ہیں گولی چلی پرویش صاحب سنگھ ورما نے پوری کمیونٹی کو داغدار کیا یہ کہہ کے کہ شاہین باغ والے تمہارے گھر میں گھس کر تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بلاتکار کریں گے اس سے زیادہ شرمناک اور آپ نے جو عمیت شاہ کے بیان کا ذکر کیا آپ کہتے ہو کہ بابر پور میں بٹن دباؤ آپ کرنٹ لگیں شاہین باغ کو شاہین باغ میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آپ انہیں کرنٹ مارنے کی بات کر رہے ہو اور دیکھیں اس سوال وہیں پہ رکھ نہیں جاتا صرف چناؤ ہی میں نہیں ابھی پرویش سنگھ ورما نے کیا کہا انہوں نے کہا نا آرتھک بہشکار کرو تو اور صرف یہی نہیں آپ نے ذکر کیا یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ عمر خالد اندر ہیں تمام لوگ ڈلی میں جو ڈلی کو جلایا گیا ڈلی میں دنگے ہوئے کی نہیں ہوئے جو ریپورٹ ہے وہ بطا رہے کی کس طرح سے سارے لوگ ملے ہوئے تھے ڈلی جلی ججوں کی ریپورٹ ہے چار جج ہیں جنہوں نے ریپورٹ جاری کی یتین آنند جو کھلے آم ہندو محیلاؤں سے لے کر کیابنٹ منتری تککو کے بارے میں ابھدر گندی چھچلی باتیں کرتا ہے وہ شخص کھلے آم گھوم رہا ہے گرمیت رام رحیم کھلے آم گھوم رہا ہے تو آپ ایک طرف یہ پریسیڈنس دیتے ہیں کہ ہندو دھرم کے نام پہ جو نفرت جو بلاتکاری پھیلا رہے ہیں جو ہتیارے پھیلا رہے ہیں ان کو تو ہری جھنڈی ان کو روکنے کے لیے سب سے خطرناک بات ابھی ساری ہے کوئی میکنیزم نہیں ہے اور آپ ان کو پیرول پہ فرلو پہ چھوڑ رہے ہیں آپ جس کے ذکر کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کپل مشرا تو جیتا جاکتا مثال ہے وہ آدمی پولیس کی موجودگی میں کہتا ہے کہ آج تو آپ ہیں ٹرمپ ہے ہم جا رہے ہیں کل آپ بھی ہمیں نہیں روک پاؤ گے اس سے زیادہ بھڑکاؤ اور نفرتی بھاشن کیا ہو سکتا ہے دلی پولیس کی چاشرٹ میں اور سوال ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج دیکھیں وہ کہاں پر ہیں اور باقی لوگ کہاں پر ہیں تو یہ جو ایک آپ دکھاتے ہیں کہ ہندو ہونے کے ناتے آپ دنگا پھیلا سکتے ہیں نفرت کر سکتے ہیں اور ایک کمیٹی کو دانو جیسا پیش کر کے ہندووں کو پولرائز کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ آپ پبلک ڈومین میں کرتے ہیں یہ چھپکے نہیں ہو رہی ہیں چیزیں یہ پبلک منچ پہ ہو رہی ہیں ٹی وی ڈیبیٹس پہ ہو رہی ہیں یہاں پر ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے ان کے اوپر جرمانہ لگایا گیا میں اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں نیوز بروڈکاسٹرز ڈیجیٹل آثورٹی سے جڑی سنستہ نے پچاس ہزار کا جرمانہ مکیش شمبانی کے نیوز چینل پر لگایا ایک آنکر جو ہے وہ ہجاب کا سمرتن کرنے والوں کو القاعدہ سے ان کی تلنا کر رہا تھا بھئی ہجاب گھونگھٹ برخہ آپ انہیں روڑی وعدت کی جو ہے پرتیق بتائیں وہ ایک الگ مددہ ہے مگر ان کی آتنگواد سے آپ تلنا کرنا میں یہ کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ میں پوری پرکریہ چل رہی ان افرتی بھاشنوں کو لے کر اس دیش کی عدالتیں کر کے رہی ہیں کہ آپ خاموش بنے ہوئے ہیں سوہ موٹو ایکشن لیجئے ابھی سار سب سے دکھت یہ ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا جو لوگ بھی گورنمنٹ پر رہتے تھے جو بھی پولٹیکل پارٹیز کے چاہے ہو گھٹ بندن کے ہوں یا ایک سنگل پولٹیکل پارٹی کی سرکار ہو تو جب کبھی کوئی ان کا نیتہ کوئی پروکتہ یا کوئی منتری جانبوس کر یا انجانے میں کوئی ایسا بیان دے دیتا تھا جسے سماج میں واقعی کلح پیدا ہونے کا سامپردائی دویش پیدا ہونے کا خاطرہ ہوتا تھا تو پارٹی نے پارٹی بڑے اسطر پر یا سرکار کے جو بڑے اسطر پر لوگ ہیں بڑے پدوں پر وہاں سے بیان آتا تھا کہ اس سے پارٹی اپنے کو الگ کرتی ہے we don't approve this kind of nonsense اس طرح کا کئی لوگوں پر کاروائی ہوتی تھی یہ پہلی سرکار ہے پہلی سرکار نہیں نہیں یہ سرکار بھی نہیں میں آپ کے بات کو add کر رہا ہوں یہ سرکار بھی کہتی ہے آپ بھول گئے موڈی جی نے کیا کہا تھا میں سادھوی پرگیا کو دل سے معاف نہیں کر پاؤں گا میں وہیں آ رہا تھا لیکن یہ پہلی سرکار ہے پہلا ستہ روڑ دل ہے جو جتنا ہی نفرت پھیلاتا ہے اس کو اور دیکھیں سارے لوگ سارے جو میڈیا ہے یہ جو اونچا پت جو دیا جاتا ہے میں بھوپال سے ہی شروع کرنا چاہتا تھا جو آپ نے نام لیا پرگیا سنگھ کے بارے میں جو کہا گیا ان کو بھوپال لڑایا گیا اس کے علاوہ آپ جس انوراک تھاکر کا نام لے رہے ہیں انہوں نے جو کیا وہ اتنی بڑی منسٹری کے مالک ہیں جو منسٹری ہم سے ہم لوگوں سے تعلق رکھتی ہے یا میڈیا سے لڑکے جیلی کے دنگے میں گرفتار کیے گئے لڑکیاں گرفتار کی گئیں جو بہت پڑھی لکھی بہت پڑھے لکھے سمجھدار لوگ تھے لیکن ان لوگوں کو ہرگی جو نہیں ٹچ کیا گیا جن لوگوں نے واقعی دنگے میں اہم بھومی کا نبھائی تھی یہ جو آپ نے بتایا بھی میڈیا کے وہ اینکر جو نفرت پھیلاتے ہیں گوشت طور پر اپنے پروگرامز میں وہ سب موڈی جی اور یہاں پر جن کے پورے پروگرام پر کم سے کم فائن لگا ہے آپ دیکھئے کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھ کر ایک نیتہ ان کے خلاف نہیں بولتا ایک نیتہ یہ نہیں بولتا کہ انہوں نے کس طرح سے ہنسہ پھیلائی نفرت پھیلائی بلکہ یہ سارے چینلز کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کے فالو کرنے والے لوگ اور ان کو آگے بڑھانے والے لوگ یہی ستہ دھاری لوگ ہیں ویسے ویسے میں ایک چیز ایڈ کر دوں آپ نے کہا نا کہ موڈی جی کے خاص ہیں ان آنکرز کی اوقات اس سے زیادہ نہیں ہے کہ موڈی جی انہیں ٹویٹر پر فالو کر دیں اور وہ ان کا پنڈ ٹویٹ ہو جاتا ہے اس سے بڑی خبر ان کے لیے نہیں ہے ان کی اوقات کیا میں آپ کو بتاتا ہوں انہیں فون کالز آتے ہیں وہ جو بھاجپا کا نفرتی چنٹو ہے آمیت مالویے کا جو فیک میوز لگاتار پھیلاتا رہتا ہے ڈھیروں اس کی مسالیں ہیں انہیں فون کالز آتے ہیں وہ پردان منتری کاریالے میں ایک جوشی جی ہیں ان کا یہ لوگ ہی کی اوقات اس سے زیادہ نہیں ہے بھاشا وہی تک سیمت ہیں یہ لوگ ان کے ٹویٹ بھی وہی بنا کے دے دیتے ہیں بلکل سیکھ ایک آتے ہیں ایک کٹ پیس میں ہم نے کئی بات اس کے چرچہ کیے لیکن یہاں پر کم سے کم یہ فائن لگنے سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا بیک فوٹ میں آئے ایک دو دن کے لیے ایک دو دن کے لیے نہیں نہیں بھاشا میں بتانا چاہوں گا درشکوں کو ان آنکرز کے خلاف ایف آئی آر درج ہے دنگے بھڑکانے کو لے کر اتنے گمیر آپ کیا بات کرنی ہیں اور کو پولیس بچانے آئیے اور جو یہ ایف آئی آر جب درج ہوتی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی شاسد جو راج ہیں ان کی پولیس انہیں صاف طور پر بچاتی ہے زی نیوز کا اینکر دیکھو نیوز ایٹین کا اینکر دیکھو بھاشپا کی پروکتہ نوپور شرما نوپور شرما سے آج تک پوچھتاش ہوئی ہے آج تک پوچھتاش ہوئی ہے پوچھتاش نہیں ہوئی مزاد بنا دیا ان لوگوں نے ہیٹ سپیچ کو اور آج ہم ہیٹ سپیچ پر چرچہ کر رہے ہیں آج ہم خان کو آپ نے تین سال کے لیے اندر ڈالا ڈسکوالیفیکیشن کی ساری بات ہو رہی ہے نوپور شرما سے تو پوچھتاش کیا سارے کیسے ایک جگہ کلپ کرنے کی بات گئی سب بلے بلے ہو گئے جبکہ پورے دیش کا نام دنیا میں خراب نوپور شرما کے اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوا اسے پوری دنیا نے دیکھا صحیح بات ہے چلیے اب ہم اگلے مدے کا رخ کرتے ہیں آرون کے جیوال آئی آر اس آفیسر رہے ہیں آئی ٹی سے پاس آؤٹ رہے ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم راجنیتی بدلنے آئے ہیں مگر جیسے ہی وہ راجنیتی دباو میں آتے ہیں تو کیا مشورہ دیتے ہیں انہوں نے خط بھی لکھ دیا پردھان منطری کو کہ نوٹ پر گاندھی جی کے علاوہ لکشمی اور گانیش کی تصویر لائی جائے اب دو قدم آگے جا کر بھاجپا کے نیتہ رام قدم کہتے ہیں کہ پردھان منطری کی اور ساورکر کی بھی فوٹو اس میں لگائی جائے آپ سوچ رہے ہیں یہ ہماری پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ ہمارا دماغ کہاں تک لانا چاہتے ہیں کیا ہے اس خبر کا پنچ شروعات ہم آپ سے کریں گے اور ملیشیو یہ سنبیدھان اور سنبیدھانکتہ دونوں کا اپمان ہے جہاں تک عام آدمی پارٹی کا سوال ہے میں شروع سے مانتا رہا ہوں کہ یہ پارٹی مولتہ دکشنپنتی ہندوطووادی دھارہ کی ہی ایک پارٹی ہے ایک چھوٹی پارٹی ہے اور اس سے علاوہ اس دھارہ کی بہت بڑی بڑی پارٹی بھی ہیں تو یہ کل ملا کر جو انہوں نے یہ بات کہی ہے وہ ریفلیکشن ہے ان کی پولٹیکس کا بہت شاہ آپ بتائیں کیا ہے اس خبر کا پنچ ہے کہ ارون کے جیوال جی چناؤ جیتنے کے لیے کچھ بھی کرنے پر اتاروں ہیں اور یہاں پر ان کو لگ گیا ہے کہ وہ مودی جی اور رسے سے بڑا ہندو کیسے بنا جا سکے ساری دوڑ یہ ہو گئی ہے کہ بڑا ہندو بن کر کس طرح سے ہندو ووٹوں کو اپنے پاس لائے جا سکے اسی کے لیے یہ سارا سارا سجھاؤ دیا ہے اور اس کو جس طرح سے پوری بے شرمی کے ساتھ ان کے پروکتہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ واقعی ارث ویبستہ بڑھ جائے گی 130 کروڑ بھارتیوں کا ذکر وہ کر رہے ہیں بلکل مودی جی کے طرز پر وہ بھول جاتے ہیں کہ 130 کروڑ میں کون کون شامل ہیں بڑا ہندو بن کر انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کی راج نیتی کہاں کھڑے ہوئی ہے ابھی سار آپ کا کیا پنچ ہے اپر کا پنچ میرے نگاہ سے یہ ہے کہ یہ بھارتی راج نیتی کی شرمناک بھیڑ چال ہے ایک راج نیتا کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ دیش کی جنتہ کو ایک اچھی دشا دے خاص کر اروند کے جیوال جیسے پڑھے لکھے نیتا آئیٹی کے پاس آؤٹ آئیر ایس آفیسر اس سے بہترین شکشہ کیا ہو سکتی ہے مگر دوسری طرف تیجسوی آدب جو کی بہار کے ڈیپٹی چیف منسٹر ہیں انہیں دسوی پاس کہا جاتا ہے ان کا بیان میں آج سن کر آ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس دیش کی جنتہ میں ان مددوں کی ضرورت نہیں ہے مہنگائی کی بات کرو بیروزگاری کی بات کرو تو اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی اروند کے جیوال آپ کے دماغ میں یہ آیا خبر کو آگے بڑھاتے ہیں بھاشا نے ایک دلچسپ بات کہی کہ پردھان منتری نریندر موڈی بننے کی کوشش کی جا رہی ہے میں نے کھل ان کا وہ ایک بیان اور سنا انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارا شرون کمار ہوں دلی والوں مجھے گالی دی جا رہی ہے تم یہ برداشت کرو گے مطبعہ اروند کےجوال کو بھی اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ پردھان منتری نریندر موڈی کی سستی کوپی بنتے جا رہے ہیں آپ ڈائیٹ موڈی بن گئے ہیں جیسے ڈائیٹ کوگ ڈائیٹ پیپسی ہوتا ہے ڈائیٹ موڈی بن رہے ہیں آپ یہ بلکل اندازہ بھائیں آپ پردھان منتری کہا ہے کہ دیکھو مجھے گالی دے رہے ہیں مجھے مار رہے ہیں مجھے یہ کہہ رہے ہیں مطبعہ انہوں نے آپ کو پورا موڈل موڈی پر کرنا شروع کر دیا ہے کیا ابھی سار دیکھو میں میں پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ان میں ان کے سنسکار جو راجنیتک ہیں ان کی جو بیچارکتہ ہے ان کا جو مزاج ہے وہ سب کچھ ملتا جلتا ہے اور یہ بلکل آنائاس نہیں ہے انہا اندولن جس طرح میں چل رہا تھا اس وقت بھی میرا یہ اسٹینج تھا کیونکہ میرے پاس کچھ بہت ٹھوس انفارمیشن تھی اس فارمیشن کے اس اندولن تو میں نہیں کہتا تھا تب بھی اس کو لیکن ابھیان کہتا تھا تو وہ ابھیان کیسے سٹارٹ ہوا کہاں سے سٹارٹ ہوا اس کا سورس کیا تھا یہ سب کے بارے میں میں اس سمیں بھی بولتا تھا لکھتا بھی تھا میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ یہ انفیکٹ رائٹ ونگ جو ہندو توادی دھارہ ہے اسی کا چہبچہ ہے اور چہبچہ ایک سنسدی شبد ہے اس میں کوئی سنسدی نہیں ہے مطلب اس کا ایک چھوٹا روپ ہے اور دراصل انہ صاحب کو کیسے لائیا گیا یہ بھی ایک کہانی ہے اس پر بہت کم کہانیاں انڈین میڈیا میں آئی ہیں لیکن آئیں گی اور اس لیے میرا مجھے کوئی اشج نہیں ہے کہ یہ اس ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں یہی ان کا اصل ایجنڈہ ہے ملیش جی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پردے کے پیچھے شاید کسی طرح کا کوئی تالمیل ہے کہ آپ ایک طرح سے یہ اشارہ کر رہے ہیں میرا یہ کہنا ہے مگر میں اسے دوسرے نگاہ سے دیکھنا جاتا ہوں باشا مجھے لگ رہا ہے تالمیل کے بجائے وہ جو ہندوت کا سپیس ہے اس کو لے کر جنگ ہے اس وقت ارون کے جیوال اور پردھان منتری ناریندر موڈی میں ہندوت کو لے کر وہ سمجھ گئے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر دیش کی جنتہ میں مجھے ووٹس حاصل کرنے ہیں تو مجھے اس طرح کی راجنی کیونکہ دیکھیں ایک سکنڈ بہت سکنڈ بہت سکنڈ ایک سکنڈ ہم کو دیجئے آپ دیکھیں میں اس سے نہیں سامت ہوں کہ یہ کمپیٹیشن کے ول ہے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دو الگ الگ پارٹیاں ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ریڈیکل پارٹی آئے کوئی ایسی ڈیموکریٹک پارٹی آئے جو امریکہ کو نئی راجنیتی دے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی راجنیت کرنے والی دو پارٹیاں رہیں ٹھیک اسی طرح سے سنگ پریوار چاہتا ہے کہ کانگریس لیفٹ یہ دیکھیں کانسپریسی تھیوریز ہیں کانسپریسی تھیوریز ہیں جب تک یہ پرامانت نہیں ہوگا اس پر بولنا ہے سنگ پریوار بی جے پی چاہتا ہے کہ اسی طرح کی پارٹیاں رہے ہیں کانگریس لیفٹ ختم ہو جائے ہیں یہ اصل کانی ہے میرا دیکھیں صاف ماننا ہے کہ ابھی جو دکشن پنثی رجھان ہے بھارتی راجنیتی کا جس کو آپ بھیڑ چال کہہ رہے ہیں اس بھیڑ چال کی نتیجے میں یہ ہوا کہ اروین کیجریوال جو یہ دعویٰ کر کے آیا ہے کہ وہ اچھی راجنیتی دیں گے وکلپ کی راجنیتی دیں گے وکاس کی راجنیتی دیں گے انتتہ ان کو لگا کہ پنجاب کے بعد یہ گبارہ بیٹھ رہا ہے گجرات منہوں نے بہت کوشش کی کہ اسی کے آدھار پر سکول کی بات کریں بلکس کے بارے میں بات نہیں کریں کسی اور مدرے پر بات نہ کریں لیکن انت میں انہیں لگا کہ یہ جو ہندو والا کارڈ ہے بڑا ہندو ہونے والا کارڈ ہے اور جس طرح سے ان کو گھیرا گیا کہ آپ وہاں پہ ان کو فوٹو لگا دیا بی جے پی نے کہ یہ انٹی ہندو ہیں اس سے بچنے کے لیے ان کے اندر کا جو پورا رسز والا ایجنڈا ہے یہ ان کا ایجنڈا ہے کیونکہ دلی میں بھی ہم سب دلی میں بیٹھے ہیں تینوں لوگ ہم تینوں لوگوں نے دیکھا کہ دلی جب جل رہی تھی ان کے جو ساٹھ پلس ویدھائک تھے ایک ویدھائک زمین پہ نہیں تھا بچانے کے لیے دلی کو تو یہ ایجنڈا شروع سے تھا اب وہ کھل کر لیکن یہاں پر دکھا دیئے ہے کہ اتنا دماغ ہیم سجھاؤ دینا اور لوگوں کو یہ مال لینا کہ وہ اتنے بے فکوف ہیں کہ لکشمی جی اور گڑیش جی لفٹ کرا دیں گی اور ارث ویباستہ لفٹ ہو جائے گی یہ بیان ایک آئی ریس آفیسر جو ریوینیو کے بارے میں جس کو کم سے کم یہ پتا ہے کیونکہ وہ دیکھیں کوئی بے فکوفی میں کرے اگیانتہ میں کرے تو سمجھ آتا ہے یہ بہت شاتر سجاؤ ہے تاکہ دیبیٹ وہی ہے کہ میں آپ سے بڑا ہندو ہوں میں پوری کی پوری بالتی اس کے بعد ساورکر کی تصویر لانے کی بات چل رہی ہے میں اسی پر آ رہا تھا نہیں میرا سوال اسی پر ہے آپ سے دیکھئے آپ کہہ رہے ہو شاتر سوچے وہ تمام جیز ہے مگر میں نے کارکرم کے شروعات میں کہا کہ ایک راجنیتہ کا کرتب بھی ہوتا ہے خاص کر وہ راجنیتہ جو اپنی شکشہ کے ذریعے ایک مقام بنانے کی بات کر رہا ہے کہ وہ ایک نئی دشا دے اور دیش کی جنتہ بھی ایک نئی دشا چاہتی ہے میں جانتا ہوں مشکل رہا ہے ایک وقتی ہے جو بھارت جوڑو یاترہ کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم سب جانتے ہیں اس کا بھی مقصد راجنیتک ہے کانگریس کا پنر اتھان ہے مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہاں پر کہ اب وہ اتنا واہیات وہ ناریٹیو ہو گیا ہے کہ اب پردھان منتری ناریندر مودی جو ابھی موجود ہیں جیوت ہیں ان کی تصویر لگانے کی بات کی جاری ہے یہ نوٹ پر اس لیے کہ بہت سارے لوگ مندر بھی بنانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کا ہیں مندر ہیں میرا یہ کہنا ہے انسینا جی کے پتر کیا نام ہے ان کا جینت جینت وہ تو ویدیش میں ایک بہت ایسے پڑھے ہیں اور وہ دنگائیوں کو سنمانت پڑھے تھے مال لنچنگ کرنے والوں کو مالا پہنا رہے تھے لڈو کھلا رہے تھے ہم سب نے دیکھا ہے اس کا کیا مطلب میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہ جو بھاچپا کا پرچار تنتر ہے نا اس میں کام کرنے والے کئی لوگ آئی ٹی پاس آؤٹ سے تو میں سپش کر دوں میں تھوڑا بھول سدھار کر دوں اپنے اس وقتاوے میں کیونکہ یہ سمجھداری عقل کا پریچہ نہیں اگر آپ آئی ٹی سے پاس آؤٹ ہو اور اگر آپ کے سوسل کنسر نہیں ہیں آپ تیکنو کریٹھی کیول ہیں آپ کیول میڈیکوز ہیں کوئی میں نے انیک چکسہ بھی گیانیوں کو دیکھا ہے جو اتنے کوپ منڈوک ہیں اتنی دھار مکتہ ان کے اندر ہے اتنی سنکینتہ ہے دھار مکتہ تو ہو سکتی ہے اور میں میڈیکوز کو میں معاف کیجے گا میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں انیک ایسے ڈاکٹروں کو کہتا ہوں ارے آپ یہ کیجے آپ وہ کیجے کیوں کیونکہ ویگیا نکتہ نہیں ہے ہمارا سمجھدان کیا کہتا ہے سائنٹیفک ٹیمپر کی بات کرتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں سائنٹیفک ٹیمپر کی بات کر رہا ہوں کیا کرنا چاہیے ویکلپ کیا ہو سکتا ہے نفرتی راجنیتی کا کہ آپ امن کی بات کریں پریم کی بات کریں تو وہاں پہ جو راجنیتی کا شورٹکٹ نکالا گیا ہے وہ بہت خطرناک ہے کہ آپ جنتہ کو مدداتہ کو بے فکوف بنا کر لکشمی گڑیش کی بات کر کے اور ہندو بھاوناوں کو اوپر اٹھا کر ستہ میں حاصل تو یہ جو راجنیتی کا شورٹکٹ ٹھیک اس سمیں ہے جس سمیں ایک اہم یاترہ بھی چل رہی اور آپ جنتہ سے مخاطب ہونے کے بجائے پردھان منتری سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لکشمی گڑیش کر دیجئے اور آپ کو ایک چیز پر گوھر کرنا پڑے گا کہ آخر کیوں بی جے پی دھرم کا تڑکہ لگاتی ہے آخر کیوں ارون کی اجوال اس طرح کی بات کر رہے ہیں کیوں ارون کی اجوال خود کو شرون کمار بنا رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی آپ دھرم کی بات کرتے ہیں سرکار کی جواب دے ہی ختم ہو جاتی ہے جنتہ پھر سوال نہیں کر سکتی کیونکہ اب ارون کی اجوال سے کوئی سوال کرے گا تو صاحب دیکھو میں تو شرون کمار ہوں مجھے گالی دے رہے ہیں اور اسے پہلو کرشن آفتار بن چکے ہیں بلکل اور سب سے حاصلہ اسپت بات وہی میڈیا وہی گودی میڈیا جو نفرت پھیلاتی رہتی ہے اب وہ تو آم آدمی پارٹی کو سیکلرزم کا پارٹ پڑھا رہے ہیں اینکرز کو میں نے دیکھا اس طرح کے بیان دے رہے تھے کہ یہ دیش سیکلرز دھرم نرپی آپ اسے ہندو راشت بنانا چاہتے ہیں چلیے تو اب تیسرا مددہ ہے تیلنگانہ میں ہیدراباد پولیس نے دعویٰ کیا کہ تیلنگانہ کے چار ویدھائکوں کو جو ہے پچاس سے سو کروڑ کی پیشکش ہی گئی تاکہ وہ ٹوٹ جائیں اور دلچسپ باتی اگر آپ یہ تصویریں دیکھیں اس میں دو سادھو دکھائی دیں گے آپ کو جو راجنات سنگھ کے ساتھ ہیں جو یوگی آدھتنات کے ساتھ ہیں اور جی کرشن ریڈی جو کی بھاجپا کے نیتہ ہیں سانسد ہیں ان کے ساتھ ہیدراباد کا بزنسمن ہے اور امیش شاہ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے آپریشن لوٹس میں کیا مہاراش کا اتحاس تیلنگانہ میں دیورانی کی کوشش تھی کیا ہے اس خبر کا پنچ شروعات کرنا چاہیں گے ہم ارمیلی جیز میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ تیلنگانہ جیسا اس سٹیٹ جہاں پر بیپکش کی سرکار ہے بیپکشی دل کی عام طور پر جسے کہا جاتا ہے تو وہ اتنی اتنا پرشنڈ بہومت ہے کہ وہاں یہ آپریشن کیوں کے چناؤں سے پہلے یہ ایک خاص دنگ کا پریوگ ہے جس سے کی سٹرانگ بیس والے اپوزیشن رولڈ سٹیٹ کو ڈسٹیبلائز کیا جائے وہاں کی راجنیت کو ایستھر کیا جائے اور پھر مجھے لیے جائیں اور اپنی پارٹی کو تھوڑی سیٹیں دلوائی جا سکیں جی بھاشا آپ بتائیے کیا ہے اس خبر کا پانچ بیسار کی یہ جو نیا بھارت موڈی جی بنا رہے ہیں اس کا نیا نورمل بنا دیا ہے انہوں نے کہ وہ جہاں بھی چاہیں خرید فروخت کریں آپریشن لوٹس کریں اور کہیں سے بھی کوئی ہنگامہ نہیں کوئی کوئی مشینری ایسی دکھائی نہیں دیتی بیسار جو اس پر چیک کر سکے کھلے آم ہو رہا ہے تیلنگانہ میں جو ہوا وہ بتا رہا ہے کہ کتنا سوو موٹو ایکشن کہیں سے بھی کسی سنٹرل اجنسی کا نہیں ہوا ہے ابھیسار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ یہ ہے کہ بہت ہی خطرناک چیز سنکیت مل رہا ہے چاہے مدھپردیش ہو مہاراشت ہو تیلنگانہ ہو پشم بنگال ہو بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے نیتہ سامنے اُبھر مدھپردیش میں آپ کو یاد ہوگا شیوراز سنگ چوان کھلے ہم مند سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو فرمان تھا پردھان منتری کاری سے اس سرکار کو گرانے کا ہم پردھان منتری کنا کیسے کٹ سکتے تھے یعنی بی جی پی کے بڑے بڑے نیتہ ساف طور پر سامنے بھر کر آتے ہیں یدرپا ان کا تو نام آڈیو میں بھی تھا تو یہ تمام چیزیں ہیں جو بہت چنتا جنک ہیں اور ہر بار کی طرح اس پر کوئی چرچہ تک نہیں چرچہ تک نہیں میں جانتا ہوں کہ کسی آر کے اپنے راجنی تک مہتوہ کانگشا ہیں وہ ایک الگ مدہ اس لیے بی جی پی کہہ رہی ہے سب نوٹنگ کی ہے بائی الیکشنز آنے والے ہیں اور ہار کے ڈر سے کیسی آر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں مگر حقیقت تو یہ ہے ہمارے پیوچے اتحاس ہے بھاچپا کی جو کار گزاری ہیں وہ تک حقیقت ہے اور جہاں پہ کلپنا کیجئے کی آپریشن لوٹس جیسا آپریشن نہیں ہوا وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں گورنرز کے جریے راج بہن کے جریے پوری اپوزیشن لیٹ گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کرنا انہیں بحال کرنا پریشان کرنا گورنرز کے جو ایشوز ہیں ان سے ان کا دھیان ہٹانا یہ سارے کام ہو رہے ہیں اب جیسے ادارن کے طور پہ عارف محمد خان پڑھے لکھے گورنرز پڑھے لکھے گورنرز کیرل میں یہ جب سے بیٹھے ہیں تب سے چونکی رسس کے پاس تین دشک کام کرنے کے بوجود کیرل میں آپ پشمنگار گھول گئے جگدیب دھنکر کس طرح سے روز لڑائی کرتے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں کیرل میں یہ مہد تاجہ گھٹنا ہے نو وائش شانسلر کو انہوں نے بھیجا نوٹیس کی بھئی ساڑھے گیارہ بجے تک اموک دن استحفہ دے دو کیا ایک گورنر اس طرح کا گیم کھیلے گا کی سارے وائش شانسلر کو کہتا ہے ایک وائش شانسلر کا معاملہ تھا جس پر ایک کورٹ کا معاملہ آیا تھا لیکن وہ نو وائش شانسلر کہتے ہیں کہ آپ استحفہ دیجئے یہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سنگ پریوار اور بجے پی جس کیرلا میں چاہتا ہے کہ کوئی جگہ بنائے آج تک جگہ نہیں بن پائی صرف ایک بار جیتا اور اب ہو یہ چاہتے ہیں کہ گورنر نام کی سنسطہ کے جریئے ہم ایک اپوزیشن کریں اور اس ستھیتیوں کو اتنا حراب کریں کہ گورننس پر سرکار کا دھیان ہٹے میں اپنے درشکوں کو ایک اور چیز سے پرچائے کرانا چاہوں گا اور پھر وہی سوال میں آپ سے پوچھوں گا بھاشا آپ کو یاد ہوگا کچھ سالوں پہلے سورگی ارون جیٹلی بطور ویت وانتری سیکرٹ ایلیکٹورل بانڈز نام کی ایک چیز لے کر آئے تھے جس کے انترگت کوئی بھی دھن ناسیٹ اپنا کالا پیسہ پولٹیکل پارٹی اس کو دان کر سکتا تھا اور پھر مودی سرکار انکم ٹاکس ایڈی کے ذریعے ان بزنسمن کو پریشان کرتی اور ہم نے ڈھیروں مثال دیکھی بانگلور میں سی سی ڈی کے بزنسمن کو اتنا پریشان کیا کہ اتر پردیش میں ہم نے دیکھا کہ سماج بادی پارٹی سے جڑے بزنسمن کو پریشان کیا گیا مددہ یہ کروڑوں کی بات ہوتی سو کروڑ دو کروڑ میں تو کہتا ہوں اس کے پیچھے وہی سیکرٹ الیکٹورل بانز ہے جو بھارتی راجنیتی کیلئے بہت بڑا ابھیشاپ ہے اور دیکھیں کہ یہ اگر ہم حساب جوڑیں کہ ابھی تک جتنی سرکاریں انہوں نے گرائی ہیں یا گرانے کی کوشش کی ہیں میں یہ بھی بتانا چاہوں گی جھارخن سرکار کے بارے میں بھی وہ بول رہے ہیں کہ ایٹم بم پر بیٹھے ہیں کبھی بھی گر سکتا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جو پورا سنگھی ڈھاچا انہوں نے ایسا کر دیا کہ جہاں جنت ہے کوئی کہیں سے if and but نہیں ہے خرید فروخت نیا نورمل بنا دیا ہے اور یہ خرید نے کا جو پیسہ ہے یا پیسہ دراصل ہماری آپ کی جیب سے ہی جا رہا ہے کیونکہ جو بزنس من بھی ہے وہ اپنے منافع کو کم کر کے نہیں دے گا نشت طور پر لوٹ کو جو مہنگائی دکھائی دے رہی ہے جو بے روز گاری دے رہی ہے تو وہ سارے مددے گئے بلکل سائیڈ میں اور سارا زور ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اور بھاشپا بھی کلیم کرتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ اور طاقت اکوت ہے سب سے امیر پارٹی ہے ابسار شرمہ کو دیجئے اجازت نوستکار